بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیمن آپ سے مخاطب ہے اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدا میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ انٹینی بلنکن اور یو ایس سیکریٹری آف ڈیفنس نے ملاقات کی وزیر آزم اور وزیر داخلہ جناب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل تھانی سے سعودیہ عرب کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی قطر نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت ملک میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی پیتالیس لاکھ تئیس ہزار نو سو نبے ڈوزز دی جا چکی ہیں اور فوٹبال میں یورپین کوالی فائرز میں آج موجودہ ایشین چیمپین قطر کا مقابلہ لکسن برگ سے ہوگا اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیمن سے آج کا پہلا مفصل نشریہ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ انٹینی بلنکن اور یو ایس سیکریٹری آف ڈیفنس لائیڈ آسٹن نے پرل پیلیس میں ملاقات کی اس میٹنگ کے دوران ریجنل اور انٹرنیشنل ڈیولممنٹس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں موجودہ صورتحال اور ملک میں سلامتی اور استحکام کو بڑھانے کی کوششوں پر تبادلائے خیال کیا گیا اس سے قبل صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے سعودی عرب کے وزیر داخلہ پرنس عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز السعود نے بھی ملاقات کی دونوں رہبروں نے دو طرفہ تعلقات اور ان کی حمایت کے طریقوں پر تبادلائے خیال کیا عاملی دیوان میں ہوئے پیر کے روز اجلاس میں وزیر آزم اور وزیر داخلہ جناب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز السعود نے بھی شرکت کی ایک الگ میٹنگ میں جناب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز السعود نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات خاص طور پر سیکیورٹی اور پولس کے شعبوں میں ان کی ترقی کے طریقوں اور دہشتگردی کا مقابلہ کرنے پر تبادلائے خیال کیا اس کے بعد وزیر آزم اور وزیر داخلہ کے ساتھ سعودی وزیر داخلہ نے کتارا انٹرنیشنل ہنٹنگ این فیلکن ایکزیبیشن کا بھی دورہ کیا دو دن کے سرکاری دورے کے بعد سعودی عرب کے وزیر داخلہ پیر کی شام کو اپنے ملک کے لیے دوہا سے روانہ ہوئے وزیر آزم اور وزیر داخلہ جناب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتھانی نے حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ میں انہیں الودا کہا منسٹری آف انٹیریئر کے آلہ افسروں کے علاوہ قطر میں سعودی عرب کے سفیر پرنس منصور بن خالد بن عبداللہ الفرحان السعود نے بھی پرنس عبدالعزیز کو الودا کہا منسٹری آف پبلک ہیلتھ کی ہیڈ آف ویکسینیشن ڈاکٹر سوہا البیات نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین ویکسین انفلوینزا یعنی کومن کول سے حفاظت نہیں کرے گی منسٹری آف پبلک ہیلتھ کے سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ انفلوینزا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فلو کی ویکسین لینا ضروری ہے منسٹری آف پبلک ہیلتھ حمد میڈیکل کورپریشن اور پرائیمری ہیلتھ کیئر کورپریشن نے پہلے ہی سپٹیمبر سے سالانہ موسمی انفلوینزا کو روکنے کے لیے ویکسینیشن کیمپین شروع کر دیے ہیں وزارت سہت نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وائرس کے مزید ایک سو چھبیس نئے کنفرمڈ کیسز ریجسٹرڈ کیے گئے ہیں جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں تریسٹ نئے معاملے درج کیے گئے ہیں اس بیماری کے شکار مزید دو سو دس افراد اب سہتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ تیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی ہے نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسین کی پیتالیس لاکھ تیس ہزار نو سو نبے ڈوزز دی جا چکی ہیں نائنٹی فائیف پوائنٹ ون پرسنٹ آبادی جس میں بارہ سال اور اس سے زیادہ عمر والے افراد ہیں ان کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک مل چکی ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ستائیس ہزار ساتس سو بہتر افراد کو پہلی بار ٹیس کیا گیا اور اب تک ٹیسٹوں کی کل تعداد پچیس لاکھ سیتس ہزار چھ سو چوتیس ہو گئی ہے وزارت سہت کے مطابق دو نئے مریضوں کو آئی سیو میں داخل کیا گیا ہے اور چھبیس افراد کو آئی سیو میں میڈیکل ہیلپ بھی دی جا رہی ہے ملک میں کوویڈ نائنٹین بیماری کو کم کرنے کے لیے وزارت سہت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ مختلف کوویڈ نائنٹین احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے صدرہ میڈیسن حمد میڈیکل کارپریشن کے ساتھ مل کر تیرہ سپٹمبر کو آٹھوہ نیشنل سیپسس سیمپوزیم کی مذبانی کرے گا بزنس نیوز میں قطر چیمبر نے کیروں میں چل رہے تھرٹی سیونتھ میٹنگ آف پرمننٹ کمیٹی فور لیبر ایفیرز ان دی یونین آف عرب چیمبر میں حصہ لیا قطر چیمبر کے چیرمن شیخ خلیفہ بن جاسم الثانی نے چیمبر کے وفد کی قیادت کی یہ میٹنگ سپٹمبر بارہ تک چلے گی چیمبر کے وفد میں بورڈ میمبر محمد بن احمد الوبیدلی انجینئر ناصر المیر ڈائریکٹر آف لیگل افیرز عبدالعزیز الکواری اور ڈائریکٹر آف میمبر افیرز الانود المہندی بھی شامل ہیں منسٹری آف کومرس ان انڈسٹری اور ایکٹنگ منسٹر آف فائننس جناب علی بن احمد الکواری نے اٹیلین منسٹر آف فورن افیرز اور انٹرنیشنل کوپریشن لیوگی ڈی میو سے ملاقات کی میٹنگ کے دوران دونوں رہبروں نے آفسی سمجھوتا اور تجارت سرمایہ کاری انڈسٹریل شعبوں میں تامن کے پہلووں اور ان کو بڑھانے اور ترقی دیرے کے طریقوں پر تبادلائے خیال کیا کومرشیل ریال اسٹیٹ سرویس کمپنی کولیئرز کی ایک ریپورٹ نے کہا کہ توقع ہے کہ قطر دو ہزار تئیس تک پندرہ ہزار آٹھ سو ہوتل رومز کے ساتھ مہمان نوازی کے شعبوں میں سب سے آگے ہوگا پلاننگ اینڈ سٹیٹسٹکس آتھارٹی ریپورٹ کے مطابق ہوتلوں کی کارکردگی میں جولائی میں اوکیوپینسی ریٹس اور پر روم آمدنی میں کافی اضافہ ہوا ہے کوئن نائنٹین پاوندیوں میں نرمی کی وجہ سے جولائی میں تھری اسٹار ہوتلوں میں سب سے زیادہ اوکیوپینسی ریٹ تھی اور اس کے ساتھ ہوتلوں کے ظاہرین میں بھی اضافہ ہوا ہے انٹرنیشنل نیوز میں انڈیا کی اترپردیش ریاست ڈینگیو کی ایک بڑی وبا سے لڑ رہی ہے فروضباد اور مطرہ خطے میں سب سے زیادہ متاثر لوگ ہیں جہاں گزشتہ دو ہفتوں میں سو سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں اس ویرل بیماری سے اب تک اکیانوے جانے جا چکی ہیں جن میں زیادہ تر بچے ہیں پاکستان کے ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر داخلہ جناب شیخ راشد احمد نے پیر کے روز طالبان کی افغانستان کو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور میں شامل کرنے کی خواہش کو حوصلہ افضائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر چائنہ کے بارے میں طالبان کے خیالات پاکستان کی طرح ہوں تو بہتر ہوگا اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے یورپین کالی فائرز کے میچ کے لیے موجودہ ایشین چیمپین قطر ٹیم کل لکسنبرگ پہنچی اور آج یہ میچ کھیلا جائے گا اس سے قبل قطر گروپ کے دونوں میچ سربیا اور پرتگال سے ہار چکا ہے یہ مقابلہ اگلے سال ہونے والے فیفا ورلڈ کپ سے قبل میزبان قطر ٹیم کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے اس سال کا امیری کپ فائنل دو ہزار بائیس فیفا ورلڈ کپ کے لیے تیار ہو رہے التمامہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ مقابلہ السد اور الرئیان کے درمیان اکٹوبر بائیس میں ہوگا آپ کو بتا دیں یہ قطر دو ہزار بائیس فیفا ورلڈ کپ وینیو ہے جو خلیفہ انٹرنیشنل الجنوب ایڈوکیشن سٹی احمد بن علی اور البیت اسٹیڈیم کے بعد مکمل طور پر تیار ہو جائے گا ادھر کرکٹ میں انڈیا نے پیر کو اوویل میں میزبان انگلینڈ کو ایک سو ستانون رنوں سے ہرا کر چوتھا ٹیسٹ جیت لیا ہے پہلی ایننگز میں اٹھتر رن بنانے کے بعد انڈیا نے اس مقابلے میں شاندار واپسی کی اور پانچ میچ کی اس سیریز میں دو ایک سے بڑھت لے لی ہے خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے حبصمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ انٹنی بلنکن اور یو ایس سیکریٹری آف ڈیفنس نے ملاقات کی وزیر آزم اور وزیر داخلہ جناب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل تھانی سے سعودیہ عرب کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی پتر نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت ملک میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسینز کی پہتالیس لاکھ تئیس ہزار نو سو نبے ڈوزز دی جا چکی ہیں اور فوٹبال میں یورپین کولیفائرز میں آج موجودہ ایشین چیمپین قطر کا مقابلہ لکسنبرگ سے ہوگا ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہچا سرور مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیچ کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ شکریہ